اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں انیملز ٹیک اینڈ ویٹ آن لائن یوٹیوب چینل ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلی ہے اسے پرشین کیٹ کہتے ہیں یہ پرشین ڈال فیس کیٹ ہے پرشین بلی ہے اور پرشیا ایران کا پرانا نام تھا یعنی اس بلی کا اوریجن جو ہے وہ ایران ہے اور آپ دیکھتے چلیں آگے اس ویڈیو میں آپ بلیوں کو بھی دیکھیں یہ تین بلیاں ہیں دو میل ہیں اور ایک فی میل ہے تو یہ جہاں بہت ہی پلیفل ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اور کچھ انفارمیشن کچھ مفید معلومات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل میں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پریشین کیٹس کے بارے میں ہے ایرانی بلیاں پریشیا ایران کا پرانا نام ہے اور یہ جو کیٹس ہیں ان کا اوریجن ایران ہے ان میں پنچ فیس بھی ہوتی ہیں اور ڈال فیس بھی یہ جو بلیاں ہیں یہ ڈال فیس ہیں یہ دیکھ لیں آپ ایک بلی ہے جو بڑی پلی فل ہے کیلتی ہے اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دوم پہ کتنے بال ہیں اور اس کی بارڈی جو اس پہ بھی اچھے خاصے گنے بال ہوتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت بلی ہوتی ہے اور بہت ہی دوسائل یعنی پورا من اور زیادہ ایگریسیو جذباتی نہیں ہوتی شرارتی نہیں ہوتی یہ امن سکون سے پر سکون طریقے سے گھر میں رہتی ہے اور اس کی جو فر ہے جو اس کے بال ہیں بہت نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور یہ بڑی بطور پیٹ یہ بہت خوبصورت چیز ہے اور خاص طور پر جب یہ چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی ایج میں ہوتی ہے تو یہ بہت پلیفل ہوتی ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے اندر ان کا وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ پشاب کرتی ہیں پوٹی کرتی ہیں اور یہ ٹرینڈ ہوتی ہیں اگر یہ گھر کے اندر ہر جگہ گندگی کریں تو پھر ان کو گھر کے اندر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹرینڈ ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ بنای ہوئی ہے ان کے لیے اس میں ریت ڈالی ہوئی ہے اور جب ان کو حاجت ہوتی ہے تو یہ جا کے وہاں پہ پوٹی کر دیتی ہیں اور اس کے اوپر ریچ وہ خود اپنے پاؤں سے ڈال دیتی ہیں تو یہ قدرت نے انہیں ایک سنس دیا ہوا ہے اس سنس کو یہ استعمال کر کے تو یہ انہوں نے گروں کے اندر اپنی جگہ بنائی ہے ورنہ ان کو کون گروں کے اندر رکھتا اگر یہ ہر جگہ گندگی کرتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ بہت ان کی ایفیلییشن ہے اور بچے جو ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں یہ بلیاں یہ تین بلیاں رکھی ہوئی ہیں ایک گھر کے اندر اور یہ تینوں جو ہیں ان میں دو میل ہیں اور ایک فی میل ہے آگے چل کے ہم آپ کو وہ جو باقی کے دو ہیں وہ بھی دکھائیں گے ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک وائٹ کلر کا میل ہے بالکل پیور وائٹ ہے اس میں کوئی اور دوسرا رنگ نہیں ہے لیکن جو دوسرے دو ہیں ان میں ایک وائٹ ہے اور اس پہ ایک بلیک سا سپارڈ بھی ہے تو ناظرین آپ بلیوں کا شوق بھی کریں یہ ساتھ ساتھ دیکھیں بھی اور کچھ کام کی باتیں جو بتانی ضروری ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں یہ جو پرشین گیٹ ہوتی ہے یہ کافی سینسٹیو ہوتی ہے نازک ہوتی ہے نازک مزاج ہوتی ہے پور امن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سینسٹیو بھی ہوتی ہے مطلب یہ کہ کھانے پینے میں اس کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دینی چاہیے برنہ یہ اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو چاکلیٹ ہے چاکلیٹ کبھی بھی بلی کو نہیں کھلانے چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلی جو ہے اس کو فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا سٹامک جو ہے وہ ہیمن کے سٹامک کی طرح نہیں ہے تو اگر یہ آپ بلی کو کبھی گلتی سے چاکلیٹ کھلا دیں تو فوراں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ اس کی بروقت ٹریٹمنٹ ہو سکے اور اس کی جان بچ سکے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے چاکلیٹ کھلانے ہی نہیں چاہیے لیکن اگر کبھی گلتی سے کھلا دی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو علامات ہیں اس میں وومٹنگ ہو جاتی شروع ہو جاتی ہے ڈائیریہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ بروقت نہ کی جائے تو پھر یہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے یعنی بلی جو ہے وہ قومہ میں بھی جا سکتی ہے اس کا جو نروس سسٹم ہے اس پہ بھی اس کا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے چاکلیٹ کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پلیفل بلی ہے اور کتنی پور امن اور پور سکون ہے اس کو آپ اٹھائیں گود میں رکھیں یا اس کے ساتھ کھیلیں یہ کاٹتی نہیں ہے نہ ہی پنجہ جو اس کے ناخن ہوتے ہیں وہ بھی کافی تیز ہوتے ہیں تو ناخن کاٹے بھی جا سکتے ہیں آپ انہیں ہفتے میں یا دو ہفتے بعد بلی کے ناخن خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور بلی کے ناخن جو ہیں ان کو کاٹنے کے لیے ایک الگ سے ایک نیل تراش ملتا ہے سرجیکل سٹور سے مل جاتا ہے وہاں سے بننا لے کے رکھ لے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلیک اور براؤن کلر کا بلہ ہے یہ میل ہے اور اس کا نام جو ہے سمبا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کتنی خوبصورت لک ہے اس کے دھنبے یہ جب چلتا ہے تو بڑا بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ بھی پلیفل ہے جب انہیں بھوک لگتی ہے کھانے کی طلب ہوتی ہے تو یہ پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں اور اپنے آنر کے آس پاس چکر لگنا شروع کر دیتا ہیں آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دھوم دیکھ لیں کتنی زبردست کتنی بہترین دھوم ہے اور ابھی جو ہے یہ کچھ مانگ رہا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو یہ جو ہے یہ چھوٹا بتیجہ ہے یہ اس نے بہت شوک سے پالے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ سے جو اس کی سسٹر ہے چھوٹی میری بتیجی ان دونوں نے یہ بہت شوک سے رکھے ہوئے ہیں اور باقی سارے گھر والے بھی جو ہیں ان کا بہت خیال رکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کھانے میں ان کو کیٹ فوڈ دی جاتی ہے سیادہ تر اور صبح کے وقت جو ہے نا ان کو یہ پراتھا کھانا بسند کرتی ہیں یہ لائے تھے ایک بڑی بلی اور ایک بلہ لائے تھے پھر ان کے یہ آگے تین بچے ہوئے بلی کے اور جب یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے وہ جو پیر تھا بلہ اور بلی وہ دے دیئے اور یہ بچے جو ہیں یہ انہوں نے رکھ لیا اور ان کو اپنے حساب سے انہوں نے ٹرینڈ بھی کر لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آرام سے سوئی ہوئی ہیں بیٹھ کے اوپر یہ بلکل شرارتی نہیں ہوتی جبکہ جو دوسری بلیاں ہیں بینگال کیٹ جس کو کہتے ہیں جو سٹریٹس میں آپ کو نظر آتی ہیں یا ادھر ادھر شکار کے پیچھے چونکہ یہ ایک شکاری پرندہ ہے پرندہ سوری شکاری جنور ہے یہ مختلف چیزوں کا شکار کرتا ہے اور جو سٹریٹ کیٹ ہے یا سٹری کیٹ ہوتی ہے وہ چوہے بہت کھاتی ہیں چوہے مارنے میں اسے بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے لیکن یہ والی جو بلیاں ہوتی ہیں یہ چوہے کے پیچھے کام ہی جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی ایفیلیشن بچوں کے ساتھ کتنی ہیں اور یہ پھر سمبہ آ گیا دوبارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ یہ کھیلنا شروع ہو گئی ہے یہ فی میل ہے یہ اس کے دو کانوں کے درمیان میں کردن کے اوپر دیکھیں بلیک سپارٹ ہے اور یہ دیکھیں کیسے کھیل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ کھیل رہی ہے اور بچوں کو خاص بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بلیاں جو ہے نا اس طرح سے کھیلتی ہیں اور بلی جو ہے نا یہ اس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور اسی نسبت سے جو ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلیاں پالنے کا شوق تھا تو حریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں اور انہوں نے بلیاں رکھی ہوئی تھی تو اس نسبت سے ان کا نام پڑ گیا ابو حریرہ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ گھر میں بلی پالنا کوئی برا نہیں ہے لیکن کوئی بھی جنور اگر رکھیں چاہے وہ آپ پیٹ کے طور پر رکھیں یا ویسے گھر میں پالیں تو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اس کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے اور صفائی سترائی کا خیال رکھنا ضرور رہی ہے ان بلیوں کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں مہلی ہو جاتی ہیں اکثر کیونکہ یہ سینسٹیو ہوتی ہیں حساس ہوتی ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں ان میں جو فلوڈ ہوتا ہے وہ آنکھوں میں پڑھنے والی چیزیں جو ہیں ڈسٹ بغیرہ ان کو ایک سائٹ بھی کر کے ان کی آنکھ کا جو لیکریمل گلینڈ ہے ایک سائٹ بھی کونے میں وہاں پہ جمع کر دیتے ہیں وہ فلوڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہاں جمع ہو جاتا ہے بلیکش سا ہوتا ہے تو آنکھیں جو ہیں ان کی ریگولر بنیادوں پہ صاف کرنے پڑتی ہیں اور آپ ان کی آنکھوں کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں ایک کارٹن سویب لیں اس میں اس کو آپ ان کی آنکھوں میں آرام سے پھیریں تو وہ صاف ہو جاتی ہیں آنکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمبا کتنے مزے سے بیٹھو ہے ایک کا نام مسٹر ہے اور ایک کا جو ہے جو فیمیل ہے کیٹ ہے اس کا نام مافن ہے یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یہ مافن ہے بڑی خوبصورت بلیاں ہیں یہ ناظرین یہ دیکھ لیں کیسے دیکھ رہا ہے سمبا بڑا پورا من ہے یہ سمبا بھی اور یہ دیکھیں آپ تینوں بیٹھے ہوئی ہیں اچھا ان کی یہ خاص بات ہے کہ یہ کھانا وغیرہ کھا کے تو آرام کرتی ہیں پھر بیٹھ بے جا کے سو جاتی ہیں جیسے انسان سوتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے نا یہ آرام کر رہی ہوتی ہیں ریسٹ فرماری ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بلی دونوں سوئے ہوئے ہیں ناظرین میں آپ سے یہاں پہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آگ تک پہنچ سکے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں اسی طریقے کے اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز آپ کے لئے میں لاتا رہوں گا انشاءاللہ تو آپ کا اگر تعاون رہا تو بہت اچھی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے میں لاتا رہوں گا یہ ایک خوبصورت ویڈیو ہے کیونکہ یہ جو پیٹ صاحب کو نظر آ رہے ہیں بلیاں یہ انتائی خوبصورت ہیں اور جو بلی کے شوقین نظر آ دیں یقیناً ان کے لئے یہ انٹرٹیننگ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بلی جو ہے یہ کھیل رہی ہے لیکن بچوں کو تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ناخن کیونکہ کافی تیز ہوتے ہیں اور ان کے دانت بھی کیونکہ یہ کٹنے والا گوشت اور جانور ہے تو ایک بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں بلیوں کو ریبیز کی ویکسین یعنی جو ریبیز وائرس کی ویکسین ہے وہ ضرور کر دینی چاہیے تین ڈوزز میں آپ ویکسین کر سکتے ہیں پہلی ڈوز فرس ٹائم اگر آپ لگاتے ہیں تو مثلاً اگر آج آپ نے پہلی ڈوز لگائی وان ایمل سات دن کے بعد دوسری ڈوز لگا دیں اور پھر ففٹین ڈیز کے بعد تیسری ڈوز لگا دیں اور اس کی ڈوز ریٹ ہے جو کوانٹیٹی ہے وہ وان ایمل ہی رہے گی یعنی ایک سی سی آپ سب کٹ لگائیں گے یعنی زیر جلد لگائیں گے تو یہ جو گردن ہوتی ہے نا کانوں کے پیچھے جو گردن کا حصہ ہوتا ہے یہاں کی جلد میں ویکسین کی جاتی ہے بلی کو باقی کسی جگہ اگر کریں گے تو کٹنے کا خطشہ ہے اور یہ جو سر کے دو کانوں کے درمیان سے تھوڑا سا پیچھے جو گردن کے اوپر سکن ہے وہاں پہ آپ آہستہ سے سکن کو پکڑ کے نیڈل اس کے اندر ڈالیں اور پھر آہستہ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے تو یہ اس طرح سے ایک سین ہو جائے گی